اسلام علیکم this is zhanza from amanit.com اور آج کی ویڈیو ہے پارک ویو سٹی اسلامباد میں سپیشل یہ ویڈیو کیونکہ آج بارش کا موسم ہے اور پارک ویو سٹی کی جو خوبصورتی ہے اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام چیزیں کور کر سکیں کیونکہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ بیسکلی جو سیل آؤٹ ہوتی ہے اس میں سب سے اس کا مین فیچر ہوتا ہے اس کی خوبصورتی گوٹینیکل گارڈن اور جو آپ کے جو نیچرل گرینری ہے وہ آپ دیکھ سکیں اس وقت میں موجود ہوں فیضہ باد میں اگر آپ اس وقت اسلامباد کا موسم دیکھ سکیں تو میں آج کھانا چاہوں گا کہ وہ تمام چیزیں جو لوگ بھار ملک میں ڈیمانڈ کرتے ہیں خاص طور پر اوورسیز پاکستانی تو ان کی خواہش ہوتی ہے ایسے ملک میں رہنا جو خوبصورت بھی ہو جہاں پر ڈسیکلن بھی ہو تو تمام وہ ایمیریٹیز آپ کو ملیں اور وہ شہر اسلامباد ہے اسلامباد میں لوگ رہنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی کوئی بھی سٹی دیکھ لیں اس میں لوگ جو رہائش پسند کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامباد میں چاہاں آپ کراچی سے ہوں لاہور سے ہوں پہست آباد سے ہوں کسی بھی ملک میں آپ اوورسیز پاکستانی رہ رہا ہو اسلامباد میں گھر کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے کچھ رہ سکتے ہیں مارگلہ کا ویو ہے بارش ہو رہی ہے خوبصورت ریو ہے اور اسلامباد ایک بہت خوبصورت سٹی ہے تو اس میں لوگ رہنا چاہتے ہیں میں مزید اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے پارک سٹی کو کور کروں گا بٹ اسلامباد کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی پوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں اور پارک سٹی میں آپ کیسے اندرسمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں دکھاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس ویڈیو سے اپنی اندرسمنٹ کو اور سیکیور کریں اس ویڈیو کا آغاز ہم نے کر چکے ہیں فیضا باز سے اس وقت چار بچ کے چار منٹ ہو رہے ہیں اگر آپ سکرین کھا سکتے ہیں ویڈیو میں تو بالکل دکھائیے گا یہ چار بچ کے چار منٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے سفر کا آغاز کر لیا ہے اور فیضا باز سے ٹو ورڈ ہم جا رہے ہیں پارک سٹی آپ یہ سراؤنڈنگ ایڈیا اگر دیکھیں اس کو خوبصورتی کے لحاظ سے ایک تو میں سلابہ شہر کیونکہ سارے شہر سے میں پریفرنس زیادہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ایک یہ ڈسپلن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں کافی جو کنٹرول انوائرمنٹ ہے وہ ہے لوگ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں جو جفرنٹ سٹیز سے کراچی سے لاہور سے پاکستان کی جو بڑی بک سٹیز ہیں اس میں لوگ پاکستان آباد کو پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ یہاں کی انگرسمنٹ اپرچنیٹی ابھی یہاں پر اویلیبل ہیں کیونکہ اگر آپ باقی سٹیز دیکھیں کراچی دیکھیں لاہور دیکھیں پیسطہ باد دیکھیں یا اور بھی آپ میجر بک سٹیز دیکھیں تو وہاں پر جو ہے جو کروڈی ایریہ وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں ابھی وہ اپرچنیٹی ہے کیونکہ اسلام آباد درو کر رہا ہے دن با دن اور جو سی پیک روٹ کی اپرچنیٹی ہے وہ بھی اسلام آباد کے جو موٹر ویسے کراس کرے گی تو وہ بھی ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہوگی اسلام آباد کے لیے بزنس اپرچنیٹی کہلیں اکانومی کہلیں یا آپ اس میں آپ انویسمنٹ اپروچ کہلیں وہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جانے ہیں ویڈیو کا آغاز ہو چکے جی اس وقت میں ابھی اگر کیمرو میں دکھا سکے یہ سائن بورڈ ہیں یہاں سے کشمیر ہائیوے بھی جا سکتا ہوں پارک روڈ بھی جا سکتا ہوں گارڈن ایوینیو بھی میں بوف کر سکتا ہوں دو منٹ ابھی گزر چکے مزید کوشش کریں گے ویڈیو میں گپ شپ بھی لگتے رہے آپ کو کسے اور ہم آپ کو جو ایکشویل فیکشن فگر ہے پارک ریسٹی کی وہ بھی بتا سکے دیکھیں پارک ریسٹی اسلام آباد جو لانچ ہوا تھا اس میں دیفرنٹ سیکٹرز تھے جس میں ابھی کافی پلوٹ جو ہیں وہ اچھے خاصے پروفٹ میں مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں جتنے بھی انویسٹر تھے ان لوگوں نے اس میں اچھی پروپرٹی ان کی انویسمنٹ اب بنائی اور ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہاں پر گھر بنانا بھی شروع کر رہے ہیں سوسائیٹی کا موٹوک بھی یہی ہے کہ جن جن بلوک پر پوزیشن دی جاری ہے آپ اس میں گھر بنا سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس میں اسٹرولمنٹ بھی چل رہی ہیں اور اگر آپ ریکیسٹ کریں کہ وہ پوزیشنیبل سیکٹر ہے تو اس میں آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں راوالچوک تقریبا میں پہنچ چکا ہوں چار بچ کے سات منٹ تین منٹ کے اندر میں راوالچوک پہنچ چکا ہوں اگر سکرین پہ اگر میرا کیمرمنٹ دکھا سکے گا کہ ابھی ہم کہاں پر پہنچے ہیں یہ راوالچوک مین ہم پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے لیکھ پڑت کے ہیں یہ مارکس شروع ہو گئی ہیں رائٹ سائٹ پہ مارگلا ٹاون ہے راول ٹاون ہے جہاں پہ اگر آپ بھی پروپٹی لینے جائیں تو ای ڈاون ٹھنگ کہ آپ کو کروڑ پرس پانچ ملے کا پلوٹ بھی ملے گا سی ڈی ایس ہے کیونکہ آپ کو پروف سیکٹر ہیں اور جاتا ہی ہیں آپ کو پلوٹ نہیں ہیں تو بہت مہنگی پروپٹی ہے ایک نورمل بہت ایک میڈی آکر بندہ یا آپ کہلیں کہ جس بندے کے بعد تھوڑا بہت کیش پر کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے اسلام آباد کے کوئی سیکٹر زون 4 میں آپ کو ایک نورمل بجٹ میں چیز نہیں ملتی منیمم جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ تین سار تین چار کروڑ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سات آٹ نو کروڑ کے میڈ میں آپ کو گھر ملتا ہے کیونکہ زون 4 میں ایسی اپرچونٹیز نہیں ہیں جس میں آپ لوگ اتنی کم پرائس میں یا اسٹالمنٹ پرائس میں آپ لوگ کوئی چیز دے سکیں تو اسلام آباد کے ایک باہت سیکٹر ہے جو کہ پارکیو سٹی ہے جس میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو آپ لوگوں کو ایک وہ اپرچونٹی مل رہی ہے جو کہ اسلام آباد کے اس پورے سیکٹر میں اویلیبل نہیں ہے زون 4 کا یہ اس کو زون 4 کہا جاتا ہے بسیکلی اور اس زون 4 کے سیکٹر میں انویسمنٹ وائز اگر بات میں کروں تو کیش پر تو ملٹیپل اپرچونٹیز ہیں پر وہ بھی بہت زیادہ پرائز ہیں چار مچ کے آٹھ ایمیٹ ہو چکے ہیں بارش کی پر سے تھوڑا رش ہے کیونکہ آگے انڈر پاس بھی بن رہا ہے اور ابھی نیو یہاں پر چل رہی ہے انڈر پاس اور فلائی اوڈ چیزیں بن رہی ہیں تو لیف سائٹ پر تیولیپ ہال ہے بینکویٹس ہیں رمادہ ہوتل ہیں یہاں پر آگے تین چار منٹ کی ڈرائیو پر سرینہ ہے یہ سارے یہاں پر ایسی اپرچونٹیز ہیں کہ لوگ اپنی فیمیلیز کے ساتھ ٹراول کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی بیسک نیسیٹی آف لائیو ہے وہ فلفل ہو جاتے ہیں اس پر چون میں موجود ہوں لیف رائیٹ سائٹ پر میرے بنی گالا ہے اور رائیٹ سائٹ پر این آر سی ہے جس میں این آئی آر سی ہے جس میں این آئی آر سی ہے اور زیادہ جو گورنمنٹ کے بڑے سیکٹرز ہیں ہیلتھ کے آپ کہلیں آپ یونیورسٹری کہلیں دیکھیں آپ کو ایک لیونگ کے لیے نا آپ کو بیسک نیسیٹی آف لائیو چاہی ہوتا ہے اس میں بیسک نیسیٹی آف لائیو سے میرے مداد کیا ہے آپ جس جگہ پر رہتے ہیں آپ کو بینکس چاہیے آپ کو یوٹیلیٹیز چاہیے آپ کو ہسپیٹل چاہیے آپ کو سکول چاہیے یونیورسٹیز چاہیے آپ کے اچھے پارک ہوں زو ہو کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے سینما وہ تمام بیسک نیسیٹی آف لائیو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک قوالیٹی لائیسٹال گزارنے کے لیے ایک ایسا آپشن ہے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو میں اس روڈ پر جا رہا ہوں رائٹ سائٹ پر کامسورد یونیورسٹی آ جاتی ہے اردو یونیورسٹی یہاں پر ہے بہترین اسکول جس میں روٹس اسکول ہے سٹی اسکول ہے بکن اسکول ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پانچ چار چار ملٹ کی ڈرائیو پر آپ ان ساری چیزوں کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں پارسکو سٹی اسلام آباد کو ہائیلی ریکومنٹ کیوں کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کے پاس اگر آپ آج کی دیر میں اسے پوچھیں اگر میں شہر کے اندر کوئی چیز دینا چاہتا ہوں تو میں کیا دوں میرے پاس کیش کی تو ملٹیپل آپشنز ہوں گے پر میرے پاس سٹالمنٹ کی کوئی آپشن نہیں ہوں گے ایک ایسی اوپرچونٹی پارک انہیں انٹرڈیوز کرائی تھی جو کہ ایک اوورسیز بلوک تا تمام سیل آؤٹ ہو چکے ایک اوپرچونٹی پر آ جائے گا اور ابھی ایک اور اوپرچونٹی ہے جس کا نام ہے گولف سٹیٹ گولف سٹیٹ کیا ہے ایک ایسا بلوک لانچ کر رہا ہے جس میں 60% آپ کا گولف ہوگا اور باقی آپ کے جو پلوٹس ہوں گے وہ آپ کے ریزیڈنشل پلوٹس ہوں گے اس میں آپ کی جو پلوٹس کی جو آپ کو ویو ملے گا وہ بسکلی گولف پر بھی ہوگا اور گرین ایریا جو ہے وہ ہوگا آج بسکلی میں نے ارجین بیس پر تمام جو میرا دن کا شیڈیول ہوتا ہے اس کو ایک طرف رکھ کے میں نے ویڈیو شوٹ کرنے کا کیوں سوچا ہے کیونکہ میں اس موقع کے تلاش میں جائے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ پارکیو کی انیسمنٹ کی ہے ان کو میں دکھا سکوں کہ پارکیو سٹی اسلامبہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے خاص طور پر تو کتنا خوبصورت لگتا ہے اس کا ویو کیا ملتا ہے آپ کو جو لوگ مری جاتے ایک کونسپ لے کے جاتے ہیں کہ مجھے یہ ویو ملے اور وہ آپ اپنے گھر کے پاس سے آپ اس ویو کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں وہ تمام چیزیں کور کروں مزید میں دو تین منٹ کی ڈرائیف میری رہ گئی ہے پارکیو سٹی اسلامبہد کی اپروچ میں یہ میں کوڑی روڈ کو بھی ایکسس کروں گا اور اسی روڈ سے اگر آپ آگے جائیں تو فراش ٹاؤن کھنڈا پل کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں اس طرف بیک سائیڈ پہ آ جائیں جسے روڈ سے میں آئے ہوا پیزہ باد سرینہ ہوتل جو ہیں بلیو ایریا اور مری کا ایکسس دے سکتے ہیں ابھی ایک اور اپروچ اوپن ہونے والی ہیں جو کہ آپ ڈریک انگوریاں روڈ سے آپ مری موٹر وے کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں پارکیو سٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جلدی اوپن ہو جائے گی تو آپ لوگ مری کو بھی بڑی جلدی ایکسس کر سکیں گے خاص طور پر یہ اوپرسیز کلائن کے لیے بہت چارمنگ چیز ہیں کہ وہ ایمنٹیز وہ لائف کی فیسلیٹیز آپ کو مل جائیں گی جس کے لوگ پائش رکھتے ہیں اور ہر جگہ پہ کمبو نہیں ملتا تو انویسمنٹ بھی سیکیور لائف سٹائل بھی اچھا قولیٹی لیونگ بیسک نیسرسیٹی آف لائف تمام چیزیں آپ کو اس سوسائیٹی میں مل جاتی ہیں مطلب ایک کمپلیٹ کمبو پیکیج ہے ابھی ویڈیو کا مغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو پارکیو کی انڈریس پہ مزید آپ کا انفرمیشن دیں گے دیکھیں ابھی ہم نے پیشے 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 سکے ہیں پارکیو کی ورنڈنگ بھی ہے یہاں پر یہ سارا کمرشل زون ہے لائف سائیٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہ زونگ ہیڈکوٹر ہے لائف سائیٹ پہ یہ ایک دو منٹ کی ڈرائف یہاں سے دور ہے دیکھیں بیسک نیسرسیٹی آف لائف کی بار بار میں بات کیوں کہتا ہوں کہ آج بھی آپ چینہ پارکیو سٹی میں رہ سکتے ہیں وہ دکھائیے کہ لائف سائیٹ پہ وہ زونگ ہیڈکوٹر ہے جو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کونے پہ وہ زونگ کا اچکیو ہے اس کے علاوہ یہ کمرشل جہاں پر لوگ ریسٹورنٹس اوپن کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ ایک سسائیٹی بننے جاری ہوتی ہے جب نہاں پر آبادی آ رہی ہوتی ہے تو ایک بزنس اوپرچنٹس بھی بنتی ہیں لوگوں کو ریسٹورنٹس چاہی ہیں سکولز چاہی ہیں تو وہ اوپرچنٹس بھی بن رہی ہے ابھی یہاں پر کنسٹرکشن والے زیادہ تر انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹائلز چاہی ہوں گی لوگوں کو گھر بنانے کے لیے وہ تمام مٹیریل جو کہ گھر کی کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے وہ یہاں پر لوگوں پہ ریکوائرمنٹ ہوگی تو دیفنیٹلی کنسٹرکشن والے ماربل والے لکڑی والے انٹو والے سریعہ والے وہ بھی یہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی آؤٹلیٹس اوپن کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہی سے چیزیں آویل کر سکیں ابھی سراٹ ہم نے کر دی ہے سفر ایک سے دو منٹ کے اندر ہم ابھی پارکیو سٹی کے اندر پہنچ جائیں گے تھوڑا سا بارش ہے تو ڈرائیو بھی مسلو کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بھی اچھی بن سکے اگر آپ اپنی نورمل ڈرائیو میں اگر آپ آتے ہیں ایٹی سکسٹی کی سیونٹی کی سپیڈ میں تو آپ زلدی پہنچ جائیں گے میری مشبوری ہے کیونکہ ویڈیو کا آپ لوگوں کو چیزیں دکھانی ہیں تو اس کی سلوڈ ڈرائیو بھی کر رہا ہوں یہ دیکھیں نیورکر پیزا اس طریقے سے آؤٹلٹس بن رہی ہیں یہ فارمیسی ہے میڈیکل سٹورز ہیں بیک سائٹ میں بینک بزرے ہیں مارٹ ہیں یہاں پر وہ تمام چیزیں جو کہ ایک لیونگ سٹینڈر کو پولفل کرنی چاہیے وہ آرڈی یہاں پر موجود ہیں ابھی آپ کو رہنا کوئی چیز کے لیے ویٹ نہیں کرنا ساری چیزیں آپ کی دو سے تین منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں اٹک کا پیٹل پم بھی آگیا ہے یہاں پر لیف سائٹ پہ یہ ویلاز ہیں ایک پرائیوٹ کمپنیز نے بنا کے سیل آؤٹ کی اور ابھی اگر آپ یہ ویلاز لینے جائیں تو تین سارے تین چار کروڑ روپے کا ویلاز ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانس سے سات ملے اس کا سائز ہے تو آپ کو ایک منیمم پرائز میں آپ کو سمام چیزیں مل رہی ہیں جو ابھی آپ پلوٹ کی بوکن کرواتے ہیں اس میں میرے پاس ایک ایک اکسائٹک اوپر ہے جس میں آپ کو کھی ڈسکاونٹ مل سکتا ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کو اس میں کس طریقے سے ایک اچھی انوپرچنیٹی میں کروا سکتا ہوں اچھے پلوٹ کی بائیں کر سکتے ہیں اور اس میں آپ پروفٹ بھی ان کر سکتے ہیں شورٹ ٹم بھی ملیم ٹم بھی انوپر ٹم بھی انوپر سکتے ہیں یہ اٹک کپ ہم کروس کر رہے ہیں لیپ سائٹ کو سارا یہ گرین بیلڈ ہے مطلب بوتینیکل گارڈن اور اوٹسٹرینڈنگ اگر آپ لوگ فزیکل بھی وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساتسوائے رہیں گے ہم ابھی روڈ کو کور کرتے ہیں تاکہ چیزیں آپ کو دیکھ سکیں ہر جگہ آپ کو پارکوی سٹی کی برینڈنگ دیکھ رہی ہوگی یہ گولف سٹیٹ کا اور کھٹا ہڈنگ لگی ہوئے اور اگر میں بات کروں گا گولف سٹیٹ ایک اچھی اپرچانیٹی ہے آپ لوگ اس کو رابطہ کریں میں آپ کو وہ اپرچانیٹی بتا رہا ہوں کہ آپ منیمم پرائس پر اپنے پلوٹ کے مالک بن جائیں گے اپنا گھر بنا سکیں گے پارکوی سٹی میں ہم پہنچ چکے ہیں ویو آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی طرف کیمرے کرنے سے پرسرنس زونگا کہ آپ ویو دیکھیں وہ زیادہ بہتر ہے آہ ویو ابھی آپ دیکھیں گے کہ پارکویو سٹی کا یہ میں چوک پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پارکویو سٹی میں سیدھا جاؤں گا پارکویو سٹی ہے رائٹ پہ چلے جاؤں گا یہاں سے چار کلومیٹر آگے بہریہ انکلیو ہے جہاں پر آہ اگر ابھی پلوٹس کی بائنگ آپ دیکھ کرنا چاہیں زمین ڈاٹ کام پہ دیکھیں تو چیزیں بھی ساری چیزیں ہیں اور کافی ایکسپنسیو ہیں خیر پارکویو سٹی کے اندر ابھی میں انٹر ہوں لیب سائٹ پہ آگر آپ دیکھیں وہ سمام پارکویو سٹی کی چیزیں ہیں جس میں ویو ہے بیٹینیکل گارڈنز ہیں انہوں نے بڑا پروفیشنلی گرین ویو دیا ہے اور آپ خود انشاءاللہ اس ویڈیو سے وہ تمام انفرمیشن کلیکٹ کر لیں گے جو انسمنٹ سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتی ہے یہ یہ مین انفرنس ہے مین انفرنس کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ تقریباً اگر میں روڈ کی ویڈ کی بات کروں تو یہ ون ٹوینٹی فٹ کا روڈ ہے پلس مائنس ہوگا میں بھی ہنٹ سے ون ٹوینٹی فٹ کے میڈ میں ہوگا اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں فارم ہاؤسز بھی بنے میں شروع میں انفرنس پہ پہاڑوں کا دیکھ سکتے ہیں میں تو کہوں گا بڑا بیوٹی جس طریقے سے پہاڑوں کا دیکھ سکتے ہیں میں تو کہوں گا بڑا بیوٹی جس طریقے سے پہاڑ لائنڈ ہے جو لوکیشن ہے کوپٹی میں ایک ہی چیز ہوتی ہے جس میں انویسمنٹ کی جاتی ہے لوکیشن 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 وہ تینوں چیزیں اس میں ہیں آم آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں ساری پوزیٹیو باتیں بتا رہا ہوں اس سائٹی کی نیگرٹیو بات نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے نیگرٹیو بات اس میں کچھ لگتی نہیں ہے اگر میں کیونکہ میں ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے اکارڈنگلی ڈیل کرتا ہوں کہ ایک ایس ایس ریل یہ اگر میں پارکو سٹی سانو آباد کے اندر انٹر ہو گیا ہوں یہ سارے سیکیورٹی چیک کوسٹ ہیں ان کے لائب سائٹ پر ڈیویلپنٹ کا کام چل رہا ہے کل مجھ سے ایک میرے کلائنٹ پوچھے تھے یا ڈیویلپنٹ کا کام جائے نا پارکو سٹی میں مشینیں کم لگی گئی ہیں تو مشینیں ابھی ہم اس ویڈیو میں بھی دکھائیں گے بر یہ نا ساون کے مہینے ہیں بارشوں کے دنوں میں جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ڈیویلپنٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ڈیویلپنٹ آپ کو بھی آئیڈیا کے بارش ہوتی ہیں تو ڈیویلپنٹ میں تھوڑی جو پیس ہے وہ سلو ہو جاتی ہے پر مینوائل یہ وہ ساری چیزیں کور کر رہے ہیں یہ پارکو سٹی کی انٹرنس میں آ چکا ہوں میں مزید وہاں پر جا کے بھی آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ ویو آپ کو دکھا سکیں انٹرنس کے اقارڈنگلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں میں انٹر ہوں اور رائٹ سائٹ پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے کچھ بلوگ کو پوزیشن بھی دی جاری ہے ڈاونٹرون کمرشل کے پاس اس وقت میں پوہشت رہا ہوں اور لیپ سائٹ پہ ایچ بلوگ بھی ہے بارش کا بھی شور ہوگا تو تھوڑی معزرز اگر وائس میں آپ لوگوں کو صحیح نہیں آ رہی ہے خاص طور پہ ان کلائمز کے لیے جو کہہے تھے ڈیویلپنٹ کا کام سو ہے تو خود دیکھنے ہر جگہ پہ مشین لگی بھی یہ کام ہو رہا ہے کوئی بھی ایڈیا کمپرومائز نہیں ہے تمام ایڈیو پہ کام ہو رہا ہے اور اگر آپ ایک اور میں آپ کو ڈیل بتاؤں کہ آپ لوگ اگر اس میں کمرشل اوپرچنیٹی اویل کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے کافی فروٹفل انویسمنٹ ہوگی اور اس ایڈیا میں اگر آپ ڈیویلپمنٹ ایڈیا میں اگر آپ وہ کرتے ہیں اسٹالجمنٹ پہ پلوٹس لے لیتے ہیں تو بہت اچھی اوپرچنیٹی جو ہے آپ لوگوں کو کمرشل پلوٹس کے حوالے سے وہ بہت اچھا ریٹن کرے گی یہ ساری کوشش کریں گے کہ آپ کو کور کریں کہ کتنا کام یہاں پر ہو رہا ہے کتنا رہا گیا ہے یہ مین روڈ ہے اس کے اگر آپ لوگوں کو ہائیلی رکمنٹ کروں گا کہ گولف اسٹیٹ میں انویسمنٹ کریں اور تاکہ آپ لوگوں کو ایک اچھا پروٹفل ریٹن مل سکے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اچھی اپروچ اچھی انویسمنٹ اور دو ڈائے سال کے اندر آپ لوگوں اس انویسمنٹ کر کے اچھا پروفٹ بھی ان کر سکیں گے انشاءاللہ یہ پروٹفل شیٹی کا سائیڈ آفیس ہے اور یہ ابھی ایک فوڈ کوڈ بنا رہے ہیں میں اور میرا کیمرو میں ہم چلیں بارش میں تھوڑا آپ لوگوں کے لیے بھیگ بھی لیتے ہیں تاکہ جو ایکشوال ایمیجز ہیں وہ آپ سے شیئر کر سکیں آپ کے لیے بارش میں بھیگ بھی لیتے ہیں تاکہ موسم بھی انجوائی کر سکیں اور دوسری چیز آپ لوگوں کو ڈیویلپنٹ کا کام بھی دکھا سکیں دیکھیں یہ فوڈ کوڈ ایڈیا بن رہا ہے اس میں اس طریقے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جہاں پر رہائش رکھیں گے ایک تو ویو کے ساتھ امنٹیز کی آئیں یہ فوڈ کوڈ ایڈیا بن رہا ہے اس فوڈ کوڈ ایڈیا میں اس طریقے سے دیزائن کیا جا رہا ہے ایک اس میں آؤٹلٹس ہوں گی یہ پارک بھی ہے اور اس میں آپ لوگ فوڈنگ بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آؤٹلٹس ہوں گی اور وہاں پر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آکے انجوائی کر سکتے ہیں لیف سائیڈ پر پارک ویو کا سیل آفیس ہے آپ سیل آفیس بھی دیکھ سکتے ہیں ہائٹڈ ایڈیا ہے پورا بہریہ انکلیف یہاں سے دیکھتا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر کیمرہ میں دکھا سکیں ایک تو لیف سرائیڈ آپ کو مری کے پہاڑ کے بیچ میں ہم کھڑے میں ہیں مری کے سارے پہاڑوں کا ویو آپ کو ملتا ہے اور ہائٹڈ پلیس ہے ہم آگے اگر چلتے ہیں مزید کی بارش بھی ہو رہی ہے ایکپمنٹ کی بھی ہمیں تھوڑی سی حفاظت کرنی ہے اس طریقے سے لیف سیٹ پر آپ دکھا سکیں اس طریقے کے سارے یہاں پر ابھی پارک بن رہا ہے تو آپ اپنی ریایج یہاں پر رکھیں گے اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزی امنٹیز اور بیسک سیٹی آف لائف بھی آپ کو ملیں اس پر موجود ہوں ذرا پارک کی ہائٹی پلیس پہ میں اس ہائٹ پہ اور بھی اوپر جانا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی یہاں پر کام کل رہا ہے تو انہوں نے مجھے علاؤ نہیں کیا کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری سوسائیٹی اس سارے پہاڑ آپ دیکھیں جو مری کے ہیں گرین ویو ہے بوٹینیکل گارڈن پلس جو آپ کو ویو ملے گا وہ بہت آٹسرینڈنگ ویو ہے اب آپ یہ دیکھیں نا ویو سارا اس سارا آپ کو مری کا ویو ملے گا پہاڑ دیکھیں جس میں خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں سے اب امیجن کریں کہ میرا یہاں پر ایک گھر ہے اور میرے گھر کی میں ایک وینڈو پر کھڑا ہوں اور جب میں وینڈو کھولوں گا تو مجھے ویو کیا ملے گا جسٹ امیجن کریں کہ یہ اس سوسائیٹی میں آپ کو وہ آپشن مل رہا ہے کہ جو لوگ ایک لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ آپ وہ ویو دیکھ سکیں اور یہ ویو نا آپ کو مری میں جائیں تو مری کی پروپٹی کا بھی آپ لوگوں کا آئیڈیا ہوگا وہاں پر اس لیے ایکسپنسیف پروپٹی لیں پھر جا کے یہ ویو ملتا ہے بٹ آپ کو پارکویس جو ہے پارکویس سٹی میں آپ کو وہ ساری اوپرچنیٹیز ساری وہ فیچرز اگین مل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ اس پروجیک میں ضروری انویسمنٹ کریں بڑے لیمیٹیڈ پلوٹس ہیں اس گولپ سٹیٹ کے 25% سے بوکنگ ہے اس میں بھی آپ کو ایک ڈسکاؤنڈ آپشن ایک پروائیڈ کروں گا پر وہ جو لیمیٹیڈ کلائنٹس کے لیے ہوگا اگر آپ نے پہلی رابطہ کر لیا اگر آپ کے نصیب میں وہ آپشن ہوگا تو انشاءالہ آپ کو مل جائے گا خیر یہ ہائٹڈ پلیس ہے ساتھ ایف بلوک ہے یہ میں ای بلوک میں کھڑا وہاں آگے پلازے بن رہے ہیں آپ اگین کمرشل اوپرچنیٹی کو بھی اس میں کنسیڈر کریں بہت اچھے آپشن ہے پارکیو سٹی اسلامباد ایک پاکستان کا ایسا پروجیکٹ ہے جس میں انویسمنٹ کرنے سے آپ 100% سیکیور بھی رہیں گے اور اچھی انویسمنٹ بھی ہے سیڈی اے کا یہ منظور شدہ پروجیکٹ ہے ابھی لیگل سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈی اے کی ویب سائٹ پر کچھ معاملہ چل رہے ہیں وہ کچھ پیش کے اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگین مشورہ امانت ہے